بی جی پی کی جیت میں کیا ہے چار مضبوط قلعہ پرشاند کشور نے بتایا بی جی پی کو ہرانے کا فورمولا بی جی پی کی چار مضبوط قلعوں میں سے تین کو توڑنا پڑے گا پرشاند کشور جن سراج کے سنتردھار پرشاند کشور نے فریس بارتہ کے دوران بھاجپا سے جنے سوال کی جواب میں کہا کی دیش کے سر پر جب لوگ پوچھتے ہیں بھاجپا کی جیت کیوں ہوتی ہے تو میں بتا دوں کہ بھاجپا کی جیتنے کی چار پرمک کارن ہیں وہ ہے وچار دھارا جس کو آپ ہندو تو کہتے ہیں دوسرا ہے نیشنلزم تیسرا ہے لابھارتی اور چوتھا ہے ان کی اورگنائزیشنل اور فائننشل طاقت پرشاند کشور نے بتایا کہ اگر آپ کو بھاجپا کو ہرانا ہے تو کسی دل کو فسینیتا وگڑ بندن کو ان چار مضبوط قلعے دوار میں سے تین کو توڑنا پڑے گا ہم کو بیہار کو اور بیہار کی جنتہ کو جتانا ہے ہم کو بھاجپا کو نہیں ہرانا ہے بیہار میں بھاجپا جیتی بھی ہے اور ہاری بھی ہے بیہار کی جنتہ کی ستی تو نہیں بدلی بیہار میں لالو نتیش جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی ہیں کاؤنگریس جیتی بھی ہیں اور ہاری بھی ہیں ہم لوگوں نے یو پی کی سرکار دیکھی اور دس سالوں تک انڈی کی سرکار بھی دیکھی اس کے باوجود بیہار سے پلائیان تو نہیں رکا یہاں سے غریبی تو نہیں مٹی آپ نے چالیس برشوں تک کانگریس کا بھی راج دیکھا بھاجپنی تیش اور لالو کا بھی راج دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ستیتی تو نہیں جب تک آپ سمسیا کے مول کو نہیں سمجھے گا جڑ کو نہیں سدھاریے گا تب تک بھی گاز سمبھب نہیں ہے بیہار میں پانچ برش لوگ پریشانی جھلتے ہیں لیکن ووٹ کے دن سبھی سمسیاں کو بھول جاتی دھرم کے نام پر کرتے ہیں ووٹ پرشاند کشور پرشاند کشور نے آگے کہا کہ جڑ میں یہاں کی لوگوں کی وہ پرورتی ہے جہاں آپ پانچ سالوں تک اپنی سمسیاں سے جھوستے ہیں لڑتے ہیں گاتے ہیں پریشان رہتے ہیں لیکن جس دن ووٹ دینے جاتے ہیں اس دن ساری سمسیاں کو بھول کر جاتی دھرم کے نام پر لالو کے نر سے بھاجپا کو اور بھاجپا کی نر سے لالو کو ووٹ کرتے ہیں اس لئے آپ کی سمسیاں سلسٹی نہیں ہیں چوتھا استرم بیورو ریپورٹ دیش کے استرم پر جب لوگ پوچھتے ہیں جو کام میں پہلے کرتا تھا کہ بھاجپا جیت تھی کیوں ہے تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھاجپا کے جیتنے کے تین نہیں چار جو ان کی پرمکت طاقت ہے وہ ہے بچار دھارہ جس کو اندکتو آپ کہتے ہیں دوسرا نیشنالیزم راستو باد تیسرا لہبھارتی اور چوتھا ان کا جو اگر آپ کو بھاجپا کو ہرانا ہے تو کسی کو بھی کسی دل کو یا کسی کوالیشن کو گڑوندھن کو کسی نیتا کو تو کم سے کم ان چار جو ان کی مجبوط کلے کے دوار ہیں اس میں تین کو آپ کو توڑنا پڑے گا میرے بھائی آپ بات سنے سکتا آپ سوال کیے نہیں اور جم کر رہے ہیں ہم کو بیہار کو بیہار کی جنتہ کو جتانا ہے ہم کو بھاجپا کو نہیں ہرانا ہم کو بیہار کی جنتہ کو ہرانا ہے کیوں؟ یہاں بھاجپا جیتی بھی ہے ہاری بھی ہے بیہار کی جنتہ کی اسدتی تو نہیں بدلی یہاں پر لالو نتیس جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں کانگری Charlie جیتی بھی ہیں ہاری بھی ہیں ہم لوگوں نے یو پیے کا بھی سرکار دیکھا اور 10 سال کا انڈیے کا بھی سرکار دیکھا بیہار سے پلائم تو نہیں رکا بیہار سے گری بھی تو نہیں شدری آپ نے 40 ورس کانگریس کا بھی راز دیکھا بھاچپا نتیس کا بھی راز دیکھا نتیس اور لالو کا بھی راز دیکھ رہے آپ کی اسطحیتی تو نہیں سودھ رہی تو جب تک آپ اس سمسیا کے مول کو نہیں سمجھئے گا جڑ کو نہیں سودھاریے گا جڑ میں لالو نتیس بھاچپا نہیں ہے جڑ میں یہاں کے لوگوں کی وہ پرورت ہے کہ جہاں آپ پانچ برس اپنی سمسیاں سے جوجتے ہیں روتے ہیں گاتے ہیں گانا گاتے ہیں پریسان رہتے ہیں لیکن جس دن بھوٹ دینے جاتے ہیں تو ان ساری سمسیاں کو بھول کر جات پر دھرم پر لالو کے ڈر سے بھاچپا کو بھاچپا کے ڈر سے لالو کو بھوٹ کرتے ہیں اس لئے آپ کی سمسیاں سلستی نہیں ہے